اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رضیہ کا کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مکھن کی طرح نرم و ملائم کلیجی پکانے کی ریسپی جس میں اسے نہ تو کسی قسم کی کوئی سمیل لائے گی نہ ہی اس میں بلڈ ہوگا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گی آج کہ آپ نے کس طرح سے کلیجی کی صفائی کرنی ہے اس کا کلر بلکل بھی پکنے کے بعد بلیک نہیں ہوگا بلکل مزیدار نرم جوسی قسم کی یہ کلیجی بن کے تیار ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ایک عدد بکرے کا کلیجی فپرہ لیا ہے جو کہ بلکل فریش کلیجی فپرہ ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کے اندر کلیجی کی بوٹیاں بھی ہیں فپرے کی بھی ہیں آپ چاہے اکٹھے سے پکائیں چاہے اسے الگ الگ پکائیں دونوں کے لیے طریقہ سیم ہوگا تو کلیجی فپرہ میں نے یہاں پہ ایک عدد لیا لیا تھا اور اس کی جتنی بھی گندگی وغیرہ ہے وہ ساری کی ساری پانی میں چلی جائے گی اور کلیجی فپرہ بلکل صاف شفاف ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس بلڈ والے سارے پانی کو ویسٹ کر دینا ہے اور سادے پانی کے ساتھ کلیجی فپرے کو تین سے چار پانی اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے تو اس طریقے سے اس کے اندر سے سارا بلڈ وغیرہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ نکل جائے گا اور بلکل صاف شفاف ہماری جو کلیجی فپرہ ہے وہ پکانے کے لیے ریڈی ہو جائے گا تو یہ تھی اسے صاف کرنے کا طریقہ کلیجی بلکل شفاف پانی آ گیا ہے اب دوسری طرف میں نے ایک کراہی کے اندر کھلا پانی رکھا تھا بوائل ہونے کے لیے جب پانی میں اچھی طرح سے بوائل آنے لگ جائیں تو کیا کرنا ہے آپ نے اس کلیجی فپرے کو اس اُبلتے پانی کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو کلیجی فپرے میں سے خاص قسم کی ہمک آتی ہے سمیل آتی ہے وہ آپ کو بلکل بھی نہیں آئے گی اور کلیجی فپرہ انتہائی نرمو ملائم اور سوفٹ بن کے تیار ہوگا کلر اس کا بلکل بھی بلیک نہیں ہوگا اور کھانے میں بے حد لذیذ بن کے تیار ہوگا تو آپ نے ریسپی کو فل واج کرنا ہے تمام ٹپس اینڈ ٹریکس کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ مکھن کی طرح نرمو ملائم آپ کی کلیجی بن کے تیار ہوگی اور ہر کوئی آپ کی تریف کرے گا یہاں پہ اُبلتے پانی میں آپ نے کلیجی کو ڈال دینا ہے اور اسے دو سے تین منٹ تک پکنے دینا ہے اس اُبلتے پانی کے اندر تو یہاں پہ دیکھئے کلیجی ڈالتے ہی ایک دم سے پانی کا ترمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا لیکن ایک سے دو منٹ کے بعد ہی پانی میں دوبارہ سے اُبال آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ نے اسے اب تین سے چار منٹ تک پکا لینا ہے اس اُبلتے پانی کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھئے اُبلتے پانی میں میں نے جب کلیجی کو پکایا ہے تو اس کے اوپر وائٹ وائٹ کا رڑکی اتنی ساری جھاگہ آگئی ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے ایک جالی کی مدد سے کلیجی کی ساری بوٹیاں جو ہیں اس طریقے سے پانی کو چھانتے ہوئے نکال کے الگ رکھتے جانا ہے تو یہاں پہ دیکھئے ساری کی ساری کلیجی جو ہے میں نے الگ کر لی تھی اور یہ دیکھئے پانی کے اندر ساری اس کی جو بھی اس کے اندر سمیل وغیرہ تھی یا بلڈ وغیرہ تھا تھوڑا بوت اس کے اندر اس سارا پانی میں رہ گیا ہے تو یہاں پہ اس کلیجی کو ایکسائٹ پر رکھیں گے اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے ایک کپ دہی لیا ہے اب میں اس کے اندر کوئی سپائسز ڈالوں گی تو یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈالی ہے لال میرچ پاورڈر حلدی ڈالی ہے ون ٹی سپون کے برابر اس کے علاوہ میں اس کے اندر ڈالوں گی دھنیا پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کے برابر زیرہ پاورڈر میں اس کے اندر ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون کے برابر آپ لوگ میرچ مسالہ اپنی کلیجی کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک بکرے کا کلیجی فیبرہ پکا رہی ہوں اس کے مطابق ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون کوٹی ہوئی لال میرچ ڈال دی ہے اور نمک میں نے ابھی ایڈ نہیں کیا اسے ہم لاسٹ پر ایڈ کریں گے ان تمام چیزوں کو تمام مسالوں کو دہی کے ساتھ آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے اب ہم پکانا سٹارٹ کرتے ہیں کلیجی کو تو سب سے پہلے ایک راہی کے اندر میں نے لیا ہے ہاف کپ کوکنگ وائل اس کو تھوڑا سا گرب کیا ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے فریش ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے لسن ادھرک کے پیسٹ کو تھوڑا سا میں فرائی کر لوں گی تاکہ اس کی خاص کچھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے لسن ادھرک کے پیسٹ کا کلر جب ہلکا سا گولڈن سا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ایک بڑے سائز کا پیاس بلکل بھاریک چوب کر کے اس طرح سے آپ نے پیاس کو بلکل بھاریک چوب کر کے ایڈ کرنا ہے اگر چوپر نہ ہو تو آپ اسے گریٹ کر لیں قدو کش کر لیں لیکن پیس کر یا پھر آپ نے گرائنڈر جوسر جگ میں پیس کر ایڈ نہیں کرنا اس سے آپ کی کلیجی کا جو ٹیسٹ ہے اسالن کا بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا تو یہاں پہ دیکھئے ایک بڑے سائز کا پیاس بھاریک چوب کر کے ایڈ کر دیا ہے پیاس کو تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے مطلب یہ کہ اس کا کلر آپ نے براؤنڈ کی طرف نہیں جانے دینا بس تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے تاکہ جو پیاس کا ایک خاص کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے میں نے ایک لیبل سپون بھرکے اس کے اندر سبز میرچ کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اس سبز میرچ کے پیسٹ کو بھی میں فرائے کر لوں گی اس پیاس کے ساتھ یہاں پہ دیکھئے پیاس ہمارا جو ہے ٹرانسپیرنٹ سا ہو گیا ہے کافی حد تک سوٹے ہو چکا ہے پیاس کا کلر یہاں پہ آپ نے براؤنڈ کی طرف نہیں جانے دینا تو یہاں پہ اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے وہ دہی میں جو ہم نے مسالے مکس کر کے رکھے تھے مسالے کے سارے اس میں ایڈ کر دیں گے اور تیزی سے چمچ چلاتے ہوئے آپ نے اسے پیاس کے ساتھ مکس کر لینا ہے دہی والے مسالے ڈالتے وقت میں نے فریم بلکل لو کر دیا تھا لیکن جیسے ہی اسے مکس کر لیا تو دوبارہ سے ہائی فلیم پہ اس کو بھونتے ہوئے پکاتے جائیں گے یہاں تک کہ دہی کا سارے کا سارا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور اس میں سے آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونے لگے یہاں پہ دیکھیں مسالہ بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے آئل سیپرٹ ہونے لگا ہے دہی والے سارا پانی خوشک ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر وہ کلیجی آٹ کر دوں گی جو کہ ہم نے اُبلتے پانی سے نکال کے رکھی ہوئی تھی کلیجی کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس مسالے کے ساتھ میں مکس کر لوں گی دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پہ آپ نے کلیجی کو بھونتے ہوئے مسالے کے ساتھ پکا لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دو سے تین منٹ تک بھونتے ہوئے کلیجی کو میں نے ہائی فلیم پہ مسالے کے ساتھ پکا لیا تھا اب میں اس کے اندر پانی آٹ کر دوں گی ہیل کا ایک بڑا گلاس بھر کے میں نے پانی آٹ کر دیا ہے اچھی طرح سے اس پانی کو اس کلیجی کے ساتھ مکس کر لوں گی فلیم کو ہائی کر دوں گی اور کلیجی میں ایک اُبال آنے دوں گی تو یہاں پہ دیکھیں کلیجی میں ایک اُبال آ گیا تھا اب میں اس کو کور کر دوں گی اور بلکل لو فلیم پہ بیس منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو بیورز یہاں پہ مٹن کی کلیجی یا پھر بیف کی کلیجی دونوں کے لیے سیم ریسپی ہوگی چاہے آپ کلیجی فپرہ پکائیں تب بھی یہی ریسپی ہوگی تو یہاں پہ میں مٹن کا کلیجی فپرہ پکا رہی ہوں تو میں نے اسے صرف پچیس منٹ دیا تھے لو فلیم پہ پکنے کے لیے لیکن اگر بیف کی کلیجی ہوگی تو آپ نے اسے دس منٹ زیادہ دینے ہیں باقی سر ہی ریسپی آپ نے سیم فالو کرنی ہے تو انشاءاللہ تالہ انتہائی لذیز نرمو ملائم آپ کا کلیجی فپرہ بن کے تیار ہوگا کہ سب انگلیاں چاہتے رہ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھئے پچیس منٹ ہو گئے تھے میڈیم لو فلیم پہ کلیجی کو پکتے ہوئے تو اب اس کو چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ اتنی خوشبردار کلیجی بن کے تیار ہوئی ہے سب سے پہلے میں آپ کو کلیجی کی بوٹی چیک کروا دوں کہ یہ کتنی سوفٹ ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہاتھ لگاتے ہی ٹوٹ رہی ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی جائفل اور جویتری کا پورڈر ون فورتھ ٹی سپون کے برابر اس سے بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا ساتھ ہی میں اس میں گھر کا پیسا ہوا گھرہ مسالہ ڈال دوں گی ون ٹی سپون کے برابر مکس کر لوں گی اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو سبز دھنیا اور سبز مرچے ڈال کر آپ اسے گانش کر کے نان چپاتی یا پھر پراتھے کے ساتھ سب کیجئے گا تو یہاں پہ آپ نے نمک ڈالنا نہیں بھولنا دیکھئے ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک آپ نے سب سے لاسٹ پر ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس نمک کو بھی تو نمک ایڈ پر ڈالنے سے یہ ہوتا ہے ویورز کے کلیجی جو ہے نا سوفٹ رہتی ہے ہارڈ نہیں ہوتی اور اس کا کلر جو ہے بلیک نہیں ہوتا بس یہ میرا پرسنل ایکسپیئنس ہے تو یہاں پہ آپ نے ایڈ پر نمک ایڈ کر دینا ہے حسب زائقہ کم زیادہ جیسا مرضی ایڈ کر لی جئے گا میں نے بلکل مناسب سے ایڈ کیا ہے دو سے تین منٹ تک اسے پکا لیں گے میڈیم فلیم پہ چمچ چلاتے ہوئے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ انتہائی لذیذ خوشبہ دار قسم کی مکھن ملائی کی طرح نرمو ملائی مکلیجی ہماری بھنکے تیار ہے تو اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے میں آپ کو ایک لیجی انتہائی ہے وہ توڑ کے دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سوفٹ ہے یہ ہاتھ لگاتے ہی ٹوٹ رہی ہے اور بلکل بھی سالنٹ کا کلر جو ہے بلیک نہیں ہوگا بلکل کھلا کھلا پیارے سے رنگ کا آپ کا سالنٹ بن کے تیار ہوگا تمام ٹپس کو اگر آپ فولو کریں گے تو آئی ہاپ ویورز کے آپ کو میری آج کی ریسپی ضرور پسند آئے گی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ